اسلام علیکم ایبریون بیلکم بیک ٹو لائف اسٹیل ویت اروبا کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ابھی ہو رہی ہے صبح گوڈ مارننگ ایبریون تو آج کا ولوگ ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو چلے آئیں کچن میں چلتے ہیں اور پھر آج پورا دن دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں کچن میں آ چکی ہوں اور ابھی ابھیا کا دودھ بوائل کر رہا ہے اور ابھیا کو دودھ دیتی ہوں سب سے پہلے اٹھ کر کیونکہ ابھیا اٹھ چکی ہیں تو سب سے پہلے ابھیا کو دودھ اس کے بعد ناشتہ جو کرنا ہوتا ہے پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں ابھیا یہاں پر اٹھ گئی ہیں ابھی میں اٹھاتی ہوں ابھیا کو اور پھر دودھ پلاؤں گی تو اچھا یہاں پر جہنا بھی بارش کا موسم ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو باہر کا دکھاتی ہوں یہاں پر بارش ہو رہی ہے باہر اور یہ صبح کا ٹائم ہے ماشاء اللہ بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تو ویدر اگر کل چینج ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے سبا سبا کا موسم اور بارش اس طرح اگر سبا اٹھو اور مائن ہی تریش رہتا ہے جب موسم اچھا ہو اور بارش ہو رہی ہو تو ایک مائن ہی تریش رہتا ہے سبا اٹھنے کے بعد تو یہاں پر میں تو سبا سبا جو ہے ٹائمس میں پہلے اٹھا موسم انجوائے کر رہی تھی تو یہاں پر ادھن کی جنگو چلتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں تو یہاں پر ناشتے میں آج ہم بنا رہے ہیں اوملیٹ اور ساتھ میں پراتھے تو یہاں پر جو ہے پیاز فرائے کر رہے ہیں ساتھ میں پھر ٹیمارٹر اور ہری مرچے اور مسالے اٹھ کر کر انڈے دال دیں گے اس کے اندر تو سمپل سا ایزی اور کوئی سا اوملیٹ بنا لیتا ہے جلدی بن جاتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے یہاں پر انڈا بیٹ کر رہی ہوں اور اب ہمارا جو ہے ناشتہ آلموسٹ ریڈی ہے یہاں پر میں انڈا دال کر بس اس کو پکنے کے لئے تھوڑی در رکھ دوں گی اور ساتھ میں ہمارے یہاں پر کرسپی سے مزے دار سے پراتھے بن رہے ہیں تو جس جس نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو چلیں اب ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں پھر ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے تھوڑی در پاتھ ہیلو تو آج میں یہاں پر بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبلز دلیا سپائسی دلیا تو بہت ہی مزے دار بنتا ہے آپ لوگ مجھے کامینٹس میں لازمیں بتائیے گا کس کس نے یہ والا دلیا کھایا ہوا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فل ریسپی نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گے انشاءاللہ نیکسٹ جب بناوں گی تو لازمیں شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی مزے دار سا دلیا بنتا ہے سپائسی سا مسالے والا فل دوز سارے ہرے مسالے اور سپائسیز ٹیمارٹر پیاز بھگار لگتا ہے گھڑی پکتے کا بہت مزے دار سا بنتا ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ فلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی یہاں پر میں دلیا بنا رہی ہوں بوائل ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم آج دوپیر میں یہ کھائیں گے دلیا اب یہاں کو ہم نے گنجا کرا دیا ہے کیونکہ ابھیا کی جو بال ہے وہ ہم نے دو دفعہ جب سے پیدا ہوئی ہے دو دفعہ کٹوائے تھے تو میرا یہ تھا کہ ایک دفعہ اور کروانا چاہیے تاکہ بال اچھے آئیں تو اس وجہ سے ہم نے ابھیا کو گنجا کرایا ہے اور ابھی گرمیاں بھی سٹارڈ ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سوچے کہ کروا دیتے ہیں آنگے گرمیاں بھی ہیں تو ریلیکس رہے گی ہی 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 ابھیا چاہیے کہ مجھے نیچے چھوڑ دوں بٹ میں نیچے نہیں چھوڑوں گے یہاں پر نیچے کیل بھی ہوتی ہیں اور اس کے لاوہ پتھر ہوتے ہیں تو پھر وہ پیلوں میں نہ لگ جائے اس لئے ابھیا کو میں نیچے نہیں چھوڑوں گی ٹھیک ہے ابھیا موسم چیٹ کریں ماشاءال اتنا پیارہ ہو رہا ہے اچھا آج بارش نہیں ہوئی دو دن سے بارش ہو رہی تھی بٹ آج موسم اچھا ہے پیارہ ہے بٹ بارش نہیں ہوئی اس لئے آج ہم چھت پر آئے ہیں برنہ بارش میں چھت پر نہیں آ سکتے کافی تیز بارش ہوتی ہیں یہاں پر اور سردی بھی کافی ہو جاتی جب بارش ہوتی ہے تو تو پھر ہم چھت پر نہیں آتے ہیں باہر وینڈو سے گھر میں وینڈو سے انجوائے کرتے ہیں سامنے پارک ہے بچوں کا بچے کھیلتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا بتا نہیں وہ سامنے چھوٹا سا پارک ہے ہماری گھر کے پاس بچوں کو ہیلو تو یہاں پر ابھیا تیار ہو چکی ہے اور ہم جا رہے ہیں باہر کھانا کھانے دیئے اور اچانک ہمارا جو ہے پلان بنا ہے ہمارے جو مطلب جو میرے ہیزوین کے بڑے بھائی ہیں مطلب میرے جیٹ انہوں نے دی ہے آج ہمیں دینر پارٹی تو ہم جا رہے ہیں وہاں یہ اچانک جھٹ پٹ سا پلان بن گیا تو ہم نے کہا چلتے ہیں یہاں پر ابھیا کو ریڈی کر دیا ہے میں نے تو ہم نکل گئے ہیں راستے میں بس پہنچ کر دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے تو پہنچتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں آج تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اسیل شنواری یہ راول پنڈی میں ہے بہت اچھا کھانا ہوتا ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پیدا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اورر کرنا ہے ہم چاہتے ہیں یہاں پر لائیو بارڈی کر رہا اور بہتشی خوشبویں آرین تھی اور یہاں پر زیادہ تر دمبے کی ورائیٹیز ہوتی ہیں دمبہ کڑائی باربی کیو تو یہاں پر ہم نے باربی کیو آرڈر کیا تھا یہ جو ہوتا ہے سالٹی تھوڑا نمکین سا ہوتا ہے باربی کیو تو یہ دمبے کی ہم نے یہ ٹرائی کی تھی ساتھ میں کڑائی آئی تھی چکن کڑائی اور دمبہ کڑائی تو سب نے ملکے پھر وہ کھایا اور انجوائی کیا تو یہاں پر ہم نے کھانا کھا چکے تھے تو لازٹ میں میں نے تھوڑا ولاغ کیپچر کر لیا اور ساتھ میں ہی ہم نے کھانے کے بعد آرڈر کیا کعوہ تو یہاں پر گرم گرم کعوہ آیا بہت ہی مسے کا لگ رہا تھا گرم گرم کیونکہ ہم نے بہت ہی فیٹی جو ہے ڈینر کیا تھا تو ہمیں پھر کعوہ ضروری تھا تو ہم نے پھر ڈینر کے بعد کعوہ پیا اور انجوائی کیا اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابیہ کا ولاغ دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر ابیہ آج جو ہے نا یہاں پر فرس ٹائم اس طرح بیٹھ کر ریسٹورنٹ میں انجوائی کر رہی تھی کیونکہ یہ اب بیٹھنا سیکھ گئی ہے تو فل انجوائی کرتی ہیں ماشاءاللہ اور ابھی جو ہے نا ابیہ بیٹھ کر رہی تھی کہ مجھے کھانا کب ملے گا تو یہاں پر ابھیہ ماشاءاللہ ہیپی ہے انجوائی کر رہی ہیں فل تو یہاں پر آج کا ولاغ اینڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ملوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ چینل سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو لائک کریے گا تینکی سو مچ فور واشنگ می ویڈیوز اللہ حافظ